آن لائن طرز تعلیم میں شیخ ذبہ رحمت ذلفقہ رحمت دون اور کولنی منصف پرکسکل نمبر دو سے آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں سیارے بچوں آج ہم ارتوبال بھارتی جماعت پنجن سے ایک بہترین سبق پڑھیں گے لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا آپ اسے غور سے دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے سیدھے لیے چلتے ہیں راشپتی بھون جہاں بہادر بچوں کا سپان ہو رہا ہے راشپتی براس کیے ویرتا پرسکار دیا جا رہا ہے بچوں کو پرسکار دیا جا رہا ہے چترکلا میں اپنی اتکرشت پرتیبھا کا پردرشن کرنے والی ریا کو کئی پرتیوگیتاؤں میں بڑی بڑی اپلت دیا حاصل ہوئی ہیں راشٹی اندر راشٹی راجستر پر انہی کرتی مالوں کو بھی ریا نے حاصل کیا ہے آپ کو آپ کی اکرشتہ کے لیے کلا ایوہ مسلسکتی میں راشٹی اپال شکتی پرسکار دو ہزار آپ ایک یوہ کرناٹک شاستری سنگیرکار ہیں آپ نے کئی دیشوں میں کلا سنسکرتی مہود سوو میں بھارت دیش کا پرتی ندھتو کیا ہے اور بھارت کے گورو کو بڑھایا ہے آپ کو کلا ایوہ سنسکرتی کے کشیتر میں آپ کی اکرشتہ تا کے لیے راشٹی بار شکتی پرسکار دو ہزار بیس پردان کیا جا رہا ہے کماری شرنیا مجھون جی اب بہدوری کے لیے پرسکار دیا جا رہا ہے ماسٹر ایشان شرما خریانا آپ نے ایک روسی مہیلا کو دو لٹورنسو بچایا اور اتیتھی دیو بھاو کی بھاونا سے اپنے آپ کو پرچت کر آیا بلکہ مہیلا کے انگریزی نہ جاننے پر چوبیس گھنٹے کے بھی تر لٹیروں کی پکڑ سنے شکر کرنے کے لیے گوگل انوات کا استعمال بھی کیا آپ کو بہدوری کے کشیتر میں اکرشتہ تا کے لیے یہ پرسکار دیا جا رہا ہے ماسٹر ایشان شرما ماسٹر لارکن سکھ مڑیپور آپ نے تعلاب میں دوب رہی تین لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی آپ کو بہدوری کے کشیتر میں اکرشتہ تا کے لیے راشتی بار شکتی پرسکار سے دوازہ جا رہا ہے ماسٹر لارکن سکھ خماری پیما عرونہ چل پردیش آپ نے دو لڑکیوں کی جان بچا کر ادم نے ساہس کا پردشن کیا جب لگاتار بارش اور بھوز خلن کے کارن آپ کے سکول کے دیوار بھہ گئی تھی آپ کے آدمی وشواس کی سراہنا کرتے ہوئے دوہزار بیس کا بہدوری کے کشیتر میں آپ کو راشتی بار شکتی پرسکار دیا جا رہا ہے کماری پیما ماسٹر سومی دیب جانا پسچین بنگال آپ نے آتنک وادیوں کے حملے کا ویرتہ پوروک مقابلہ کر کے اپنی ماں تتھا بہن کی سرکشہ سنشچت کی گولیوں کے لگ جانے کی وجہ سے آپ خود چھے مہنے سے ادھیک سمیں کے لیے کومہ میں رہے اور ابھی بھی آپ کا علاج چل رہا ہے آپ کو بہدوری میں اکرشتہ کے لیے راشتی بار شکتی پرسکار دوہزار بیس کے سمانی سیا جا رہا ہے ماسٹر سومی دیب جانا تو بائیس بچوں کو بہادر بچوں کو دیا جا رہا ہے راشتی بیرتہ پرسکار پہرے بچوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا میرے آواز آ رہی ہے کیا دیکھا بچوں آپ نے اس ویڈیو میں کیا سمجھ میں آیا آپ کو بتائیے میرے آواز آ رہی ہے بچوں آپ نے ویڈیو دیکھا کیا تھا بچوں میں ویڈیو میں بہت بہت اچھے بچوں بلکل صحیح کہا آپ نے بچوں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ الگ الگ مختلی شعبوں میں بچوں نے کسی کی جان بچائی کسی نے درائنگ مقابلے میں اچھا کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے نا انہوں نے کوئی بہت دوری والا کام کیا اس لیے ہمارے ملک میں 26 زنوری کے موقع پر ہمارے ملک کے صدیر جمہوریہ کے ہاتھوں بہت دوری کا انام دیا جاتا ہے ہر سال بچوں کو دیا جاتا ہے تو بچوں آج ہم ایسا ہی ایک سبق پڑھیں گے جس میں بہت دور بچوں کا ذکری کیا گیا ہے آج کا ہمارے سبق کا نام ہے بہت دور بچے جس کے مصنف ہے سرفراز آرزو آئیے بچوں سب سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعریف پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سبق کی جانب بڑھتے ہیں سرفراز آرزو کی پیدائش دو ستمبر اسویسن ونیس سو چھپن میں ہوئی سرفراز آرزو ممبئی میں پیدا ہوئے گزشتہ پینتیس برسوں سے وہ صحافت عدب اور مقلیف تعلیمی اور سماجی اداروں سے وابستہ ہیں ہمارے ملک میں جو بچے غیر معمولی بہت دوری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی بہت خدر کی جاتی ہے اخبارات میں ان کی تصویریں چھپتی ہے اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے عوامی جلسوں میں ان کی حمت ابزائی کی جاتی ہے بچوں اس سبق میں مضمون نگار سرفراز آرزو نے ایسے چند بچیوں کے سچے واقعات بیان کیے ہیں جن کی غیر معمولی حمت اور بے مثال بہت دوری کی وجہ سے انہیں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں بنام سے موازا ریا بیرے بچوں آج ہم اس سبق میں کچھ ایسے بچوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو سن دو ہزار چھے میں بہت دوری کا مظاہرہ کرنے پر صدر جمہوریہ کے ہاتھوں انعام دیا گیا تھا تو چلیے ہمارے سبق کے جانب بڑھتے ہیں دیکھیں پیارے بچوں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں بہت دوری کے انعام کے لئے خوامی نام پانے والی اسما خان ممبئی کی انہوں نے کونسا بہت دوری والا کام کیا تھا آئیے سے پڑھتے ہیں بچوں ممبئی میں تیز بارش سے کبھی کبھی سیلابی صورت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے ممبئی کے مانکود علاقے میں چیلڈرڈ ایڈ سوسائٹی نامی ادارہ بچوں کی لئے ایک بال گھر چلاتا ہے ایک دن لگاتار بارش ہو رہی تھی باہر پانی کی سطح بڑھتی جا رہی تھی اس لئے بال گھر کے بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے ان بچوں میں اسما بھی شامل تھی جسے دوسرے بچے دیدی کہہ کر پکارتے تھے دیکھیں بچوں آپ کو تو پتہ ہے کہ ممبئی میں بہت تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ پورے ممبئی شہر میں پانی بھر جاتا ہے بہت سے علاقوں میں سہلاب آ جاتا ہے اتنا پانی جاتا ہے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ممبئی کے مانکود علاقہ پتہ ہوگا آپ کو جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہوں گے پتہ ہے نا آپ کو ممبئی کے مانکود علاقے میں Children and Society نامی ادارہ بچوں کے لئے ایک بال گھر چلاتا ہے بچوں بال گھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یا ان کے کوئی سرپرست نہیں ہوتے ان بچوں کو بال گھر میں ڈال دیا جاتا ہے تو مانکود علاقے میں Children and Society نامی ایک بال گھر ہے ایک دن بچوں ایک دن کی بات ہے یہ دن ہے 26 جون 26 جولائی 2006 کی بات ہے بچوں اس وقت ممبئی میں لگاتار بارش ہو رہی تھی باہر پانی کی ستے بڑھتی جا رہی تھی مطلب پانی اتنا بھر گیا تھا کہ بس بہت زیادہ ستے بڑھتے جا رہی تھی اس لئے بال گھر کے بچے کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے سہمے ہوئے بیٹھے تھے مطلب ان کو ساں ڈر سے لگ رہا تھا وہ ایک دم خوف سے بیٹھے ہوئے تھے ان بچوں میں اسما بھی شامل تھی جسے دوسرے بچے دیدی کہہ کر پکارتے تھے دیکھیں بچوں اسما نام کی بھی بچی شامل تھی دوسرے بچے اسے دیدی کہہ کر پکارتے دیدی اس لئے کہتے ہوں گے کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑی پیار بچوں اسما کو خدشہ محسس ہوا کہ پانی اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو سب بچے ڈوب جائیں گے یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس نے دو چھوٹے بچوں کو کندوں پر بٹھایا اور کیچڑ بھرے پانی میں اتر بڑی اسے تیرنا نہیں آتا تھا اس کے باوجود گلے تک اونچے پانی میں آہستہ آہستہ چل کر اس نے ان دونوں بچوں کو محس فوض مقام پر پہنچا دیا اسما دوسرے بچوں کو لے جانے کے لئے بار بار چکر لگاتی رہی اسی طرح اس نے چالیس بچوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر خطرے سے پاہر نکالا یتیم خانے میں پلنے والے اس پہتر بچی نے ہر بار اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے بچوں کی جان بچائی اور ہمت اور خربانی کی ایک امدہ مثال خائم کی دیکھیں پیارے بچوں اسما کو خدشہ محسس ہوا خشہ یعنی اس کو ایک دم خوف سا محسس ہوا کہ اگر پانی اسی طرح بڑھتا رہا تو سب بچے ڈوب جائیں گے چیرین سوسائٹی کے اندر پورا پانی اس بال گھر میں آ جائے گا اور تمام بچے ڈوب کر مر جائیں گے اس کو ایسا خیال آنے لگا یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی فوراں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس نے کیا کیا دو چھوٹے بچے وہاں موجود تھے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور کیچڑ بھرے پانی میں اتر پڑی اسے تیرنا نہیں آتا تھا دیکھیں بچوں اسے تیرنا نہیں آتا تھا سربی اس نے ہمت سے کام لیا اور بہدوری دکھائی یہاں پر بچوں کو چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھے پر کاندھے پر بٹھائی کیونکہ وہ اونچی تھی وہ مطلب وہ اس کے ہائٹ اونچی تھی لمبائی تھی اس لیے اس نے دونوں بچوں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ہائٹ اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی کہاں تک آ رہا تھا اس کے گلے تک پانی آ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں چل رہے تھی ان دو بچوں کو اس نے کیا کیا محفوظ مقام پر پہنچایا مطلب جہاں پر پانی کم تھا وہاں پر ان دو بچوں کو چھوڑ کر آئی پھر واپس سے وہ اس چھڑڑن سوسائٹی میں اس بال گھر میں چلی گئی تاکہ دوسرے بچوں کو آسانی سے لانے کی کوشش کر رہی تھی اسی طرح بچوں وہ بار بار چکر لگاتی رہی اور اس نے اس طرح چالیس بچوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر خطرے سے نکالا دیکھیں یہاں کتے بہدرے والا کام ہوا ہے نا یتیم خانے میں پلنے والے بچے یتیم خانے یعنی بچوں جن بچوں کے مہاباب نہیں ہوتے یا ان کا کوئی دیکھ کرنے والا سرپرست نہیں ہوتا اس لئے ایسی جگہ کو یتیم خانہ گہتے ہیں وہاں پر وہ بچے رہتے ہیں تو اسی یتیم خانے میں رہنے والی یہ بہدرے بچے اس نے اپنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے بچوں کی جان بچائی اور ہمت اور خربانی کی ایک امدہ مثال خائم کی سمجھ میں آیا آپ کو اسی لئے اسے صدر جمہورے کے ہاتھوں نام سے نواز آگیا چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پیارے بچوں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں بہدری کے لئے انام خومی انام پانے والے صدر جاکر جس کا تعلق راجستان سے ہے جن کا تعلق راجستان سے ہے اسما کی طرح انہوں نے بھی ایک بہدری والا کام کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ صدر نے کون سے بہدری والا کام کیا دیکھیں ممبئی کی اسما کی طرح راجستان کے ایک پندرہ سالہ لڑکے صدر کی کہانی بھی بڑی والولا انگیز ہے ایک رات وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا بچوں آپ کو غور سے سننا ہے اس کے بعد میں آپ سے سوالات پوچھوں گا تاکہ آپ اگر غور سے سنیں گے تو جواب اچھے سے دے پائیں گے بچوں یہ بات راجستان کی ہے وہاں پر ایک پندرہ سال کا لڑکا تھا جس کا نام صدیر تھا ایک رات وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اچانک بجلی چلے گئی یعنی لائٹ چلے گئی اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا اسی وقت پڑوس کی کچھ عورتوں کے چیخ نے چھلانے کی آوازیں سنائے دی وہاں خوب تیز روشنی بھی دکھائے دے رہی تھی صدیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ روشنی کیسی اس نے اپنے گھر کی دیوار سے چھلانے لگائی اور پڑوس کی گھر میں پہنچ گیا وہاں چاروں طرف دعاں پھیلا ہوا تھا دیکھیں بچوں ہم نے اس سے پہلے مومبی کی اسما کی کہانی پڑھی ہے نا اب دیکھئے راجستان کی ایک پندرہ سال اڑکا جس کا نام صدیر ہے ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اچانک رات میں بجلی چلے گئی بچوں لائٹ چلے گئی مطلب اندھیرہ ہو گیا اور پورے علاقے میں اندھیرہ ہو گیا اسی وقت پڑوس کی کچھ عورتوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائے دیئے صدیر کو اور وہاں پر خوب تیز روشنی بھی دکھائے دے رہی تھی مطلب اگدم اجالہ نظر آ رہا تھا ہوا تیز روشنی نظر آ رہی تھی تو صدیر کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ روشنی کیسی ابھی ابھی تو لائٹ چلے گئی پھر یہ روشنی کیسی نظر آ رہی ہے اس نے اپنے گھر کی دیوار سے چھلانگ لگائی اپنے گھر سے چھلانگ اس لئے لگائی کیونکہ پڑوس میں ہی گھر تھا جہاں سے چھیکنے چلانے کی آوازیں آنے لگی کچھ عورتوں کی تو جیسی اس نے چھلانگ لگائی اور پڑوس کے گھر میں پہنچا تو وہاں چاروں طرف دھوہاں پھیلا ہوا تھا وہاں سب دھوہاں تھا اور اور کمرے میں کمرہ بھی بہت گرم تھا سودیر نے دیکھا کہ کونے میں چار عورتیں ڈری سرہ میں بیٹھی ہیں وہ دھوہیں کی وجہ سے بار بار خانس رہی ہیں اور مدد کے لئے چھلا رہی ہے کمرے کے وست میں رکھی ہوئی گیس بطی کے شیولے بلند ہو رہے تھے اس کے خریب ہی ایک گیس سیلنڈر رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر سودیر کو اندیشہ ہوا کہ گیس بطی کبھی بھی پھٹ سکتی ہے اگر اس کی آگ نے گیس سیلنڈر کو اپنے لے پیٹ میں لے لیا دیکھیں بچوں جیسی سودیر نے چھلانگ لگائی تھی اس والے گھر میں تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں دھوہاں پھیلا ہوا ہے اور کمرہ بہت گرم تھا پہ سودیر نے دیکھا کہ ایک کونے میں چار عورتیں سہمی ہوئی خوف سے ڈرک کر بیٹھی ہوئی تھی اگرم تو وہ دھوہے کی وجہ سے خاص رہی تھی کیونکہ پورے روم میں دھوہاں پھیل گیا تھا اور کمرہ بھی بہت گرم تھا اور وہ مدد کے لیے چھلا رہی تھی تو کمرے کے وست میں یعنی کمرے کے درمیان میں ایک گیس کی بطی ہوا آپ نے دیکھے پہلے گیس کی بطی ہوا کرتی تھی آج کل تو لائٹ آگئے ہیں لیڈی لائٹ آگئے ہیں اگرموش کی گیس کی بطی سے شولے بلند ہو رہے تھے اس میں آگ کی شولے نظر آتے گیس کی بطی میں دیکھیں آپ نے بچوں اسی کے خریب گیس کے بطی کے خریب ایک سیلنڈر رکھا ہوا تھا گیس کے سیلنڈر جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے آج کل سبھی کے گھر میں گیس سیلنڈر رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر صدیر کو اندیشہ ہوا کہ گیس بطی کبھی بھی ہٹ سکتی ہے کیونکہ اس میں شولے نظر آ رہے تھے اگر اس کی آگ نے گیس سیلنڈر کو لپیٹ میں لے لیا تو لے لیا تو بڑی تباہی آ جائیں گی کیا تباہی ہو سکتی ہے سر پورا گھر جل سکتا ہے ہاں دیکھیں آگے کیا ہوا اس نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے جلتی ہوئی گیس بطی کو اٹھایا دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اسے دور پھینک دیا اس کے بعد وہ انٹیائی کرتی سے باہر سے مٹی لال آ کر کمرے کی آگ پر ڈالتا گیا اور اسے بجھانے میں کامیاب ہو گیا اس دوران میں وہاں لوگوں کی گھر جمع ہو شکی تھی سب صدیر کی تعریف کر رہے تھے اس کی حاضر دیماغے اور بہادری سے نہ صرف چار عورتوں کی جان بچ گئی بلکہ پورا محلہ ایک بڑے نقصان سے بچ گیا دیکھیں بچوں اگر گیس کی بطی سیلنڈر پھڑ جاتی تو وہاں پر بڑا سپورٹ ہو سکتا تھا گھر کے اندر ایک دام بڑی تباہی آ سکتی تھی لیکن سدھیر نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے کیا کیا اس جلتی ہوئی گیس کی بطی کو اٹھایا دوڑتا ہو کمرے سے باہر نکلا اور اسے دور پھیک آیا اس کے بعد وہ انتہائی پھرتی سے باہر سے مٹی لالا کر کمرے میں ڈالتا گیا بچوں جب آگ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پانی ہے اگر پانی موجود نہیں رہا تو پھر کوئی کپڑا یا شال وغیرہ کچھ بھی رہا تو اس سے ہم بھجانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ بھی مویسر نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر جو مٹی پڑے ہوتی ہے اس مٹی سے آگ پر ڈالتے ہیں تاکہ آگ بھج جائے ہے نا تو صدر نے دیکھا فوراں باہر سے مٹی لے کر آیا اور کمرے میں جہاں پر آگ تھی جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اس سے بھجانے میں کامیاب ہو گیا ہے نا حالانکہ وہاں پر بہت بڑا حاصل ہو سکتا تھا وہ آگ جو پہلے گھر میں دھوا ہوا تھا اور بہت گرم ہوا تھا وہ آگ کی وجہ سے ہوا تھا ہے نا گیس کی بھٹی کی وجہ سے وہ آگ لگی تھی بچوں لیکن گیس کی بھٹی کی وجہ سے گیس سیلنڈر بھی اٹھ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے خریب تھا لیکن کیا کیا صدیر نے اس گیس کی بھٹی کو باہر لی جا کر ٹھینک دیا اس سے بڑی چبھائی آ سکتی تھی لیکن اس نے اپنی حاضر دماغی کا ثبوت دیا بچوں جب وہ مٹی دار رہا تھا تو وہاں پر کچھ لوگوں کی بھیڑ جم چکی تھی ہے نا وہاں پر پورا شور ہو گیا ہو عورتے بھی مدد کیلئے چلا رہی تھی آواز لگا رہی تھی تو بہدوری انام سے نواز آ گیا تو آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں آئیے چلے بچوں دوسرا دیکھتے ہیں ادارہ ادارے 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 اب دیکھتے ہیں آگے اب بتائیں غور کر اس کے اوپر گھر کا کیا آئے گا گھروں گھروں گھر ہی آئے گا یہاں پر گھروں ایسی جماں نہیں ہو سکتی ہے چلے کمرہ کمرے 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 چلے اس کے بعد بچہ بچے 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 خدشہ خدشہ چاہے گا خدشہ 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 آئے گا بچوں جی ہاں خدشہ ہونا یعنی خوف آنا یعنی در جانا مخام مخام کہ کہیں گا مخام مخامات very good مخام کہیں گا مخامات خطرہ ہے نا خطرے کا آئے گا خطرے 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 چاہے گا خطرے نہیں آئے گا بچوں خطرات آئے گا جی ہاں خطرات ہاں 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 خانہ خانہ کی جمع کیا ہوگی خانے خانے very good خانے بچی بچی کی جمع کیا ہوگی بچیاں 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 very good اب بتائیے جان جان اس لفظ کی جمع کیا ہوگی جانے جانے جان یعنی صرف ایک اور جانے بچی بتائیے خربانی اس لفظ کی جمع خربانی 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 شباش چلی اب بتائیے کہانی اس لفظ کی جمع کیا ہوگی کہانیاں کہانیاں شباش چلی بتائیے محلہ محلے محلے بہت اچھے شباش اس کے بعد بتائیے بجلی بجلیاں بجلیاں شباش very good بتائیے شغلا بجلی 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 بتائیے روشنی کی جمع کیا ہوگی روشنیاں روشنیاں چلی بیری گوٹ بہت اچھے جواب دیا آپ نے بتائیے بطی بطی اس لفظ کی جمع کیا ہوگی بطیاں 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 چھلانگ چھلانگ لگاتے ہیں نا ہم چھلانگ چھلانگ کی کیا جمع ہوں گی چھلانگ بہت اچھے اب بتائیے دیوار دیواریں چلے بہت اچھے ہمیں بہت جمع پڑا آئیے اب الفاظ کی ازداد پڑتے ہیں یعنی الفاظ کی زد پڑتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر زمین زمین کا کیا ہوگا بطائیے حاضر حاضر کا کیا ہوں گا شباش شباش بتائیے دوسرا درم درم کا کیا ہوں گا تھنڈا تھنڈا یا سرد ہے نا یہ ہمانے الفاظ ہے تھنڈا یا سرد ہونا بہت اچھے اب بتائیے باہر باہر کا جائیں گا جی بہت اچھے اب بتائیے آپ بلند کا کیا ہوں گا پسٹ ہونا جی اب بتائیے دوریس الفاظ کی زد کیا ہوگی پاس بہت اچھے زد بھی پاس ہوگی کامیاب کا کیا ہوں گا بچوں اس کی زد کیا ہوگی ناکام بلکل صحیح ناکامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا چلے آگے بڑھتے ہیں چلے پیارے بچوں اب میں آپ کو آپ کو یہاں سوال سوال دیا رہے گا آپ کو اس کے تین آپشنز بتائی جائیں گے جس میں سے کوئی ایک آپ کو تین مدبادل دیا جائیں گے جس میں سے ایک مدبادل صحیح ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں سوال اس طرح سے ہے کہ بہادر بچے اس سبق کے مسترنف کا کیا نام ہے پہلے دیکھیں اپشنز دیکھیں آپ کو مدبادل دیئے جا رہے ہیں تین مدبادل ہیں تین میں ہیں اثر پرویس دوسرے ہیں اسمہ چختائی اور تیسرے ہیں سرفراز آردو تو بتائیے سرفراز آردو سرفراز آردو سرفراز آردو ویری گوڈ چلیے صحیح جواب بلکل صحیح جواب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں چلڈرڈ ایڈ سوسائٹی نامی ادارہ ممبئی کی کس علاقے میں ہے؟ آپشنز ہے کرلا دوسرا ہے چیمبور کسرا ہے مانکھوٹ 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 میں ہے بہت اچھے شباش چلیے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اسما بچے سوری اسما کو بچے کیا کہ کر پکارتے تھے؟ آپشنز ہے؟ دیدی کہ کر پکارتے تھے ارے واہ بہت اچھے جواب دیا آپ نے تو اوکشن سے پہلے ہی جواب دے دیا آپا کہ کر دیدی کہ کر یا باجی کہ کر پکارتے تھے؟ یہ جواب ہے دیدی کہ کر پکارتے تھے بہت اچھے شباش چلیے آگے بڑھتے ہیں اسما نے کتنے بچوں کو خطرے سے باہر نکالا؟ چلیز بچوں کو بہت اچھے اوکشنز ہے آپ کے پندرہ دوسرا ہے تیس اور تیسرا ہے چالیس کونسا صحیح ہے؟ چالیس اگری بات اوکشن نمبر تری جیس ویری گوڈ اسما نے چالیس بچوں کو خطرے سے باہر نکالا؟ چلیے اس کے بعد صدیر کی عمر کیا تھی؟ صدیر کی عمر پندرہ سال تھی کیا پندرہ سال تھی؟ جی ہاں صدیر کی عمر پندرہ سال تھی بہت اچھے چلی اس کے بعد صدیر کس ریاست کا رہنے والا تھا؟ کونسی ریاست کا رہنے والا تھا؟ راجستان شباش اوکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ اوکشن آپ کی طرح ہے؟ مہراسٹر، پتر بردیش یا راجستان؟ راجستان بہت اچھے چلیے پیارے بچوں آپ نے بہت اچھے جواب دیئے ہیں آگے بڑھتے ہیں گیس باتی کے خریب کیا رکھا ہوا تھا؟ گیس باتی کے خریب گیس باتلہ رکھا تھا ہاں سیلنڈر کہتے ہیں ہوتاں گیس سیلنڈر، مٹکا یا چار پائی کیا تھا؟ بہت اچھے، گیس سیلنڈر رکھا ہوا تھا بہت اچھے، چلیے آگے بڑھتے ہیں صدیر کمبرے کی آگ پر کیا ڈالتا گیا؟ کمبرے میں جو آگ پر مٹلی ڈالتا گیا؟ یہاں اوکشن سے پانی، مٹی یا تیل، کیا ڈالتا گیا؟ مٹلی، مٹلی، ایک ڈالتا گیا، بہت اچھے، شباز چلیے پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں چلیے، آپ کا گھر کام ہے، کسی ایک بہت دور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے آپ کو، اور آپ کس سے حاصل کریں گے؟ یا تو اپنے والدین سے پوچھئے، اپنے گھر میں، اپنے ٹیچر سے پوچھئے، اپنے سر سے پوچھئے، کسی ایک ایسے بہت دوری جو اپنے آس پس، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی بہت دوری والا کام ہوتا ہے نا؟ تو آپ معلوم کیجئے اور اس کے بارے میں دس لائن لکھئے، دس سطروں میں لکھئے اور اپنے ٹیچر کے ساتھ اس سے شیئر کیجئے، اس کی سکرین شوٹ لے لیجئے، لے لیے سر، لے لیے سر، لے لیے سب، لے لیے سب، لے لیے سب، لے لیے سب، بہت اچھا تھا، چلیے آگے بڑھتے ہیں، پیارے بچوں، آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا، پیارے بچوں، آج ہم نے دو بہدر بچوں کے بارے میں پڑھا، دو بہدر بچیں، اسما اور صدیر کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ ہم آئندہ کل اور دو بہدر بچوں کے بارے میں پڑھیں گے، چلیے تب تک اپنا خیال رکھئے، گھر پہ رہیے، محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھیں گھر پہ رہیں، انشاءاللہ حافظ، کل ملتے ہیں پیارے بچوں، کل ملتے ہیں پیارے بچوں، کل ملتے ہیں پیارے بچوں혼 ہے pesar کل ملتے ہیں 배 ہم واپنے چاہتا